بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلیلہ رسول ہلکریم امام آباد ساتھ ٹپیہ کالیج کی طرف سے یہ دوسرا سمسٹر ہے یا دوسری کلاس ہے اس کے ترقیب یہ ہے کہ ایک دن عملیات اور ایک دن طب پڑھائی جائے آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ طب یا عملیات صرف نہ طب نسخوں کا نام ہے نہ جڑی بوٹیوں کا نام ہے نہ طب نام ہے ایک اصول کا ایک ذابطے کا ایک قائدے کا اور ایک قانون کا جب آپ اس قائدہ کلیہ کے مطابق اپنے عمل کو اپنے معاملات کو اپلائی کریں گے تو آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو آپ کو صحت کے لیے درکار ہے اب سب سے پہلے یہ ہے کہ بیماری کیا ہے سب کی ضرورت کیوں پیش آئے گی اللہ رب العصت نے تخلیق انسانی کے وقت ایک بات کہی تھی فائضہ سویتوہ ونفقتو فیہم روحی کہ جب میں انسان کو سیدھا پدرہ کر دوں برابر کر دوں اور اسے اس کے جو بلخم ہے وہ نکال دوں اس کے بعد میرا اگلا عمل یہ ہوگا میں اس میں روح ہوں اس کو اس انداز میں سمجھیں ایک آدمی کوئی قانون بناتا ہے کوئی فارمولا بناتا ہے کوئی چیز بناتا ہے اب وہ اسے اپلائی اس وقت تک نہیں کرتا مثلا ایک آدمی موٹر سیکل کو سمبل کرتا ہے یا گھر میں جوسر مشین ہی لے لیں کوئی چارجر لے لیں موبائل لے لیں کوئی بھی چیز لے لیں یہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ اس کے کمپوننٹ اور اس کے پورسو کو ان کے اصلی مقامات پر رکھتے جائیں گے رکھتے جائیں گے رکھتے جائیں گے جب آپ دیکھیں گے کہ ہر پورسہ اپنی اصلی جگہ پر آ گیا ہے لگ گیا ہے اب آپ ایسے کریں گے کہ تسلی کر کے پھر آپ اس میں کرنٹ دیں گے یا اسے سٹارٹ کریں گے یا اسے اس ٹیسٹ کے لیے آپ آمادہ ہوں گے اسے تیار کریں گے کہ جناب یہ جو چیز میں نے بنائی ہے کام کر بھی رہی ہے یا نہیں اللہ نے اس کو اپنا اپنے ہاتھ سے بنایا پھر اس میں روپ ہوں گی یعنی اس کے جو کمپوننٹ تھے جو اس کی زندگی گزارنے کی ضروریات تھیں وہ اس میں رکھ دی پھر کیا کہا فیضا سویتو و نفخت فیہ مر روحی میں نے اس کے اندر روپ ہوں اب ہر چیز کے اکلیمٹ ہوتی ہے قرآن کریم کہتا ہے ہم نے تجھ سے پہلے بھی لوگ ایسے نہیں بنائے جو ہمیشہ جی ہے اور پھر آگے فرمایا یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ مر جائیں گے تو فرمایا افا امتہم خالدو کہ اگر آپ مر گئے تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے نہیں ہماری جو یہ باڈی ہے اس کی ایک خاص لیمٹ ہے اس سے زیادہ یہ کام نہیں کرسکتا اس سے زیادہ یہ کام نہیں کرسکتا چاہے بھی تو نہیں کرسکتا تو جب یہ چیز ہو گئی اب اللہ نے اسے سیدھا پدرہ پیدا کیا ہے اس میں اپنی روپوں کی بیماری کہاں سے آئے بنیادی طور پر بیماری اس چیز کا نام ہے کہ جو اس کی تصویت تھی جو اس کا بناوٹ اور دھانچے کا جو نقشہ تھا اسے چلانے کے لیے قوت درکار تھی وہ قوت ہم غزہ کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں اور اسے پورا کرتے ہیں مثلا اب دیکھیں ہمارے جسم کے اندر بنیادی طور پر جو چیز کام کرتی ہے جو چیز ہوتی ہے اب دیکھیں یہ یہاں سے جو ہے نا یہ دل ہے جگر ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں اب جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو چیز درکار ہوتی ہے وہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ خون کی ساخت ہے یہ خون کی ساخت ہے یعنی جو پلاسما ہوتا ہے وہ تقریباً اکانمے فیصد ہوتا ہے یعنی پلاسما میں جو پانی کی مقدار ہوتی ہے وہ اکانمے فیصد ہوتی ہے قرآن کریم کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِكُلَّ شَيِّنْ حَيِّنْ اب اس پانی میں کرنٹ پیدا کرنے کے لیے طاقت پیدا کرنے کے لیے اس جسم کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے ایلیمنٹ چاہیے کچھ نہ کچھ ایسے اجزاء چاہیے کہ جن کی بنیاد پہ اس پانی کو ہم بطور کنیکٹر کام لے سکے اسے ایک ہم مسل کے طور پہ کام لے سکے تو اب یہ دیکھیں نا یہ پروٹین سات فیصد ہے پانی ایکانویں فیصد ہے اور جو اس میں دیگر قسم کے اس میں جو سرات ہوتی ہیں وہ یہاں لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ پروٹین ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں یہ نقشہ میں نے آپ کو بھیج دیا ہے آپ اسے کر لیں اب یہ جو ہے یہ خون کے وہ ہیں یعنی یہ دیکھیں یہ انسان کے خون کی یہ پلاسما ہے پچپن فیصد اب پلاسما میں یہ چیز آتی ہے اتنی اور یہ جو ہے یہ خون کے سرخ ذرات ہیں ان میں یہ چیز آتی ہے اور یہ یہ جو ہے نا الیمنٹ ہے اب دیکھیں انسان کی ساخت کیا ہے یہ انسانی جسم کی ساخت انسانی جسم مختلف کیمیہوی اناثر سے مرکب ہے مشتمل ہے جن میں اوکسیجن کاربن ہائیڈروجن نائٹروجن کیلشیم فاس فورس سامل ہیں یہ اناثر ملکر مالیکیولز بناتے ہیں جیسے پروٹین کاربو ہائیڈریٹ وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیز ہے اب اس میں اگر ہم جسم کو تقسیم کریں کہ کون سی چیز کس مقدار میں ہے تو اوکسیجن پیسٹھ فیصد ہے کاربن جو ہے وہ اٹھارہ فیصد ہے ہائیڈروجن دس فیصد ہے نائٹروجن تین فیصد ہے کیلشیم ڈیڑھ فیصد ہے فاس فورس ایک ایک فیصد ہے اور دیگر اناثر جیسے پوٹاشیم سلفر سوڈیم کلورین مگنیشیم وغیرہ یہ ڈیڑھ فیصد ہے اب ان جب سب کو جھوڑیں گے تو اس میں جو چیز تیار ہوگی وہ انسانی جسم ہوگا اب کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ اب دیکھیں نا ذکرگی اناثر کے علیہ انسانی جسم میں دیگر اناثر جیسے آئرن زنک کوپر آئیوڈین کی مقدار بھی پائی جاتی ہے مختلف قسم جیسے آکسیجن کی نکلو حمل انزائم فنکشن اور ہارمونز کی ترکیب اب یہ دیکھیں پانی بھی انسانی جسم کا اہم جز ہے جو بالیوں کے جسم جسمانی وزن کا تقریبا ساٹھ فیصد بنتا ہے جسم میں پائی جانا والی دیگر اہمالی کور جیسے ڈی این اے آر این اے شامل ہیں وغیرہ وغیرہ یہ میں آپ کو اس کی پی ڈی ایف بھیج دوں گا آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے گا اب یہ چیز ہے جو میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں بیمار کیوں ہوتے ہیں طبقہ موضوع ہے بیمار ہم کیوں ہوتے ہیں بیماری کا سبب بد اعتدالی ہے وہ کھانے پینے میں ہو موسم رہنسین معمولات اس زن کی کسی چیز میں بھی یہ ہو سکتی ہے مثلا زیادہ کھانے سے یا بہت کم کھانے سے غزائی کلت کا ہونا یا ناقابل برداش ناقابل برداش موسم حد سے بڑی ہوئی گرمی سردی خوشکی اسواب یعنی اگر انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو صحت مند کیسے ویزا مریت وفویش فیر جو انسانی جسم میں جو کمی زیادتی ہوئی ہے اس کا تدارک کرنا جی اب یہ ہو گیا اسطلاح میں علاج سے مراد وہ طبی دیکھ بھال تھراؤپی یا طریقہ کار ہے جو مریض کو کسی بیماری چوٹ چوٹ یا حالت کا انتظام کرنے علاج کرنے کے لیے دیا جاتا ہے علاج میں عدویہ سرجری جسمانی تھراؤپی مشاورت مداخلت وغیرہ دیگر رسم وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں اچھا جی لوگ بیمار کیوں ہوتے یہ ہم نے اس کو بتا دیا ہے لوگ مختلف وجوہات کی بینہ پر بیمار ہوتے ہیں عام وجوہات انفیکشن وائرس بکٹیریا فنگس وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اب میں آپ کو دیسی انداز میں بھی سمجھاؤں گا اچھا یہ آگے خون کا وہ معاملہ آ گیا اب میں آپ کو اصل چیز سمجھانا چاہتا نے ایک چیز پڑھی کہ انسان میں اتنے فیصد پانی ہے اتنے فیصد آئیرن ہے اتنا فیصد گروبین ہے اتنا فیصد پوٹاشیم ہے کاربن ہے وغیرہ وغیرہ ساری چیز اگر کسی وجہ سے انہی چیزوں میں کوئی چیز بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے اس کمی یا زیادتی کی بنیاد پر جسم میں جو بیچینی پیدا ہوتی ہے اسے ہم بیماری کہتے ہیں مثلا جیسے موٹر سائیکل ہے اس کے انجن کا آئیل اگر کم ہو جائے تو اس کی رفتار میں فرق پڑ جاتا ہے زیادہ وہ ہو جائے اور اسے زیادہ جو ہے نا تیز دوڑائے جائے تو اس کی غراری اس کا انجن تک جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے غراریہ ٹوٹ جاتی ہے انجن برباد ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو پیٹرول یا آئیل انجن جو ہم انجن میں ڈالتے ہیں اگر اس کی مخدار زیادہ ہو جائے مثلا ایک عام موٹر سائیکل میں سیڈی سیونٹی میں کونہ لیٹر اس کے انجن کا آئیل ڈالا جاتا ہے اگر ایک لیٹر ڈال دیں گے ڈال تو جائے گا لیکن جب وہ چلے گی نا اور اس کا جو پریشت بنے گا تو اس کی سیلے پھٹ جائیں انجن نہیں چلے گا انجن نہیں چلے گا اگر وہ ایک حد سے کم ہوتا ہے تو اسے توڑ کے رکھ دے گا اگر زیادہ ہوتا ہے تو اس کی سیلے پھار دے گا وہی پیٹرول جو جل کر اوکسیجن کے ساتھ وہ مل کر جو پاور پیدا کرتا ہے اگر وہ زیادہ مخدار میں آ جائے تو وہ بھی اس کی رفتار میں چلنے میں اس کی سٹارٹنگ میں مسئلہ کرتا ہے یہی چیز ہے جب انسان ایک حد سے زیادہ کھاتا ہے تو اس کا جسم جتنی غزہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ غزہ جب انسان کھا لیتا ہے تو یہ آدمی صحت مند رہتا ہے لیکن جب یہ ایک حد سے زیادہ کھاتا ہے تو وہ جو غزہ ہوتی ہے کیونکہ وہ انسان کے لیے طاقت کا سبب ہوتی ہے جب وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس میں حضم کرنے میں پرابلم ہوتی ہے اس کے نظام اخراج میں پرابلم ہوتی ہے پھر جب ہم بار بار کھاتے ہیں پہلا حضم نہیں ہوتا تو پھر وہ کچھا کھانا جو ہے نا وہ جسم سے خالی جو ہوتا ہے اور ہمارے جو نظام حضم کے پرسے ہیں وہ چیخنے لگ جاتے ہیں یا ایک ایسی چیز ہے مثلا ہمیں چار سو حراروں کی ضرورت ہے یعنی ایک جو طاقت کو ناپنے کا جو آلہ بنایا وہ حرارہ ہے یعنی یوں لگا لے کہ ایک جنگاری ہے جس کے بنیاد پہ ہمارے جسم کی حرارہ طاقت برقرار رہتی ہے اب اس کی خاص مخدار ہے ایک صحت مند انسان کے لئے کتنی چاہیے کمزور کے لئے کتنی چاہیے ایک لحیم اور جسیم کے لئے کتنی چاہیے اور اس کے لئے کتنی چاہیے جب آپ اتنی مخدار میں کھاتے ہیں تو آپ کا جسم اس غزا کو حضم کر کے اپنی ضرورت کے مطابق جسم میں جسم کر لیتا ہے اور جو چیز بچتی ہے اسے وہ باہر دھکیل دیتا ہے یہ ہے فطری طریقہ اگر کوئی آدمی ایک حد سے زیادہ کھاتا ہے ایک تو اس کے میدے کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے پھر اس کی آنٹوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا وہ حضم ہونے سے جب پہلے دوبارہ کھانا کھاتا ہے تو وہی چیز جو پہلا کھانا ہوتا ہے جسم اسے نظام حضم اسے دھکیل کر آگے کر دیتا ہے وہ کچھا ہوتا ہے اور پھر وہ متعافن ہو جاتا ہے جس تبخیر پیدا ہوتی ہے جس سے خون کی خرابیہ پیدا ہوتی ہے جس سردرد پیدا ہوتا ہے جس سے شگر پیدا ہوتی ہے یا جس جسم کے اندر سستی ہوتی ہے جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو اس خوراک کو حضم کرنے کے لئے جسم کو ایک قوت اور توانائی درکار ہوتی ہے جو اسے تحلیل کر کے ایک قوت میں تبدیل آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جب انسان غزہ کھاتا ہے خوراک کھاتا ہے تو اس کے جسم کا تمپریچر گر جاتا ہے اور جب اس کا جسم کا تمپریچر گرتا ہے تو اس میں سستی آجاتی ہے دوپیر میں جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو لیٹنے کو جی چاہتا ہے کیوں کہ گئی جو آج ہم نے بتایا صیحت وہ ہے کہ جو اللہ نے پیمانہ بنایا ہے وہ برقرار رہے تو اس سے ہم صیحت کہتے ہیں جتنی اس میں کمی زیادتی ہوگی اس چیز کو ہم بیماری کہیں گے اب یہ مثلا اس باسوں میں بلف یہاں درد ہوتا ہے درد بنیادی طور پر بیماری کو جتنی غزہ اور خوراک کی ضرورت تھی وہ اس سے نہیں مل رہی جب وہ نہیں مل رہی تو یہ چیخت ہے چلاتا ہے اور اس کا اظہار درد کی صورت جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمارا میدہ روٹی طلب کرتا ہے غزہ طلب کرتا ہے جسے ہم بھوک کہتے ہیں اگر اس کی قوتیں کمسور ہو جائیں تو یہ طلب ختم ہو جاتی ایسے ہی جہاں درد ہوتا ہے بنیادی طور پر اس کی دو صورتیں ہو جی ہیں یہ میں آپ کو آٹھ بتا رہا ہوں درد کی آگے کیونکہ آج کل جتنی پین کلر اور درد کچھ دوائیں استعمال ہوتی ہیں اتنی کوئی نہیں ہوتی انٹی بائٹک جتنی بے تہاشا پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش اور ان چھوٹے ممالک میں یا پسماندہ ممالک میں ایشیای ممالک میں جتنی یہ چیزیں استعمال ہوتی اتنا کوئی نہیں اب درد کیسے ہوتا ہے اور یہ جو گولیاں کھاتے ہیں یہ کیسے بند ہوتا ہے یہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ چیز کیا ہے دیکھیں درد نام ہے اسی چیز کی گزا یا خوراک یا خون کا ناملنا درد کہنا یا پھر ایسا ہے کہ ایک چیز کا حد سے زیادہ ملنا یہ بیماری کہلاتا ہے درد کہنا جب کوئی چیز حد سے فالتو ہوتی ہے وہ پریشانی کا سبب بنتی ہے تو ہم اسے ملتے ہیں اس پہ لیپ کرتے ہیں یا ہجامہ لگاتے ہیں یا ایسے ہی کچھ کرتے ہیں اس سے اسے فائدہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کمی ہوتی ہے درد تین قسم کے ایک درد وہ ہوتا ہے کہ جو دبانے سے مثلا ایسے دبایا تو درد ہوا اسے ازلاتی درد کہتے ہیں ایک درد وہ ہوتا ہے جو بیٹنے سے لیٹنے سے لیٹے لیٹے ہوتا ہے تھنڈ میں زیادہ ہوتا ہے رات کے وقت میں زیادہ ہوتا ہے دن کے وقت میں وہ کم ہو جاتا ہے اسے آسابی درد کہتے ہیں یعنی چلنے پھرنے سے جب وہ کچھ دیر چلتا ہے تو پھر اس کی دردیں کم ہو جاتی ہیں اسے آسابی درد کہا جاتا ہے ایک درد وہ ہوتا ہے بیٹھنے سے تو کچھ راحت ہوتی ہے لیکن ہاتھ لگانے سے چلنے سے حرکت کرنے سے جان نکل جاتی ہے یہ خودی درد مثلا خواتین میں ایسا ہوتا ہے کہ مہواری کے دوران میں یا آگے پیچھے عام طور پر ان کے نلوں میں درد ہوتا ہے کمر میں درد ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر خودی درد ہوتا ہے اس کے لیے ایک نسخہ لکھ لیں خلدی سوف ملٹھی اور سوخہ دھنیا اسے برابر وزن میں پیس کے رکھ لیں جن خواتین کو مہواری درد کے ساتھ آتی ہے یا پیریڈ کے دوران ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے بخار ہو جاتا غدی درد ہے اس کے لیے یہ نسخہ اگر آسابی درد ہے اس کے لیے حب مکوی خاص میں جب اب نسخے بتاؤں گا تو اس میں یہ چیز ہوگی حب مکوی خاص یا کڑوی چیزیں ازلاتی چیزیں خوشک چیزیں جیسے لونگ دار چینی ہو گیا اور یہ چیز ہو گئی یہ اس میں کام یہ تو ایک چیز ہو گئی آج میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ انسان صحت کیا ہے بیماری کیا ہے اور اس میں آدمی کس انداز میں صحت مند رہ سکتا ہے آج کا جو سوک ہے میں آپ کو اس کی پی ڈی ایف اب ہی اس میں بھیج دیتا ہوں اس میں آپ کے ورس اپ گروپ میں جنات اور ان چیزوں کے جو حقیقت ہوتی ہے اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ان کی بنیاد کیا ہے اب میں یہ چیزیں دیکھیں میں نے آپ کو آج کی جو چیز بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیمار صحت مند کریں سب سے پہلے آپ صحت کا پیمانہ مقرر کریں اگر وہ چیز کا اضافہ ہوا ہے یا کمی بھی ہے اگر کمی ہوئی ہے تو اس میں اضافہ کر دیں اگر اضافہ ہے تو اس سے کم کر مثلا جیسے اضافہ ہوا ہے ہم کم کرتے ہیں جیسے مسحل لے لیتے ہیں فست لگوا لیتے ہیں یا جلاب لے لیتے ہیں ایسی یہ چیزیں اخراج کی ہیں یعنی جو مواد زائد ہمارے جسم میں رک کر تکلیف کا سبب بن رہا ہے اس سے ہم خارج کر دیں ایک ایک چیز وہ ہے مثلا جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ان کے ناخون بیٹھ جاتے ہیں کشتی نمہ بن جاتے ہیں اور کھڑا پڑ جاتا ہے تو یہ کلشیم کی کمی فولاد کی کمی ہوتی ہے تو اسے اگر ہم یہ چیز استعمال کروائیں گے تو وہ کلشیم جب پورا ہوگا تو یہ ناخون برابر ہو جائیں گے اور اسی طرح سے اگر کسی انسان کے جسم میں فولاد اور کلشیم کی مفضار زیادہ ہے اسے کبس بھی ہوتا ہے اس کے دل کے امراض بھی ہوتے ہیں اس دل کی نالیا بھی بند ہوتی ہیں اس سٹڈ کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو اس کے جو ناخون ہوتے وہ موٹے ہو جاتے بھدے ہو جاتے ہیں ویسی ٹوٹنے لگتے ہیں تو وہ کلشیم اور فولاد کی زیادتی ہوتی ہے اسے آپ خودی نصرہ استعمال کروائیں گے ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے اگر آپ کسی چیز کو یوں لگا لے کہ پہچانے کیسے مرض کی تشخیص کیسے کرے مثلا میرے درد بلڈ پریشر ہے لو ہے یا ہائی ہے اب اس کی ترقیب یہ ہے کہ اگر بلڈ پریشر ہائی ہے تو آپ ایسے متھے پر ہاتھ لگا اگر یہ گرم ہوا اور پیروں کو بھی چھو کر دیکھیں اگر پیر کھنڈے ہوئے متھا گرم ہوا تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے اگر دیکھا کہ مریض مدھوش پڑا ہے اور کھنڈے پسینے آرہے ہیں اس صورت میں ایسا ہوگا کہ دماغ یہ جو سر ہے یہ کھنڈا ہوگا اور پاؤں گرم ہوگے تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کا بلڈ پریشر لو ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کو یہی چیز بہوشی ہوتی ہے دیکھیں بہوشی اور مدھوشی میں آگے جا کے بھی اس پہ بحث کروں گا لیکن بہرحال بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے کسی بھی چیز کو کس انداز میں ڈیل کرنا ہے مریض کو اس چیز سے نہیں ہے کہ آپ جو اسے منترجنتر کرتے ہیں تعویز دیتے ہیں اسے پھونک مارتے ہیں اسے پانی پلاتے ہیں اسے دوہ دارو دیتے ہیں ایسپریین ڈیسپریین دیتے ہیں بروفن دیتے ہیں یا اسے دھنیا دیتے ہیں کالی مرچ دیتے ہیں سونف دیتے ہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ کہتا ہے جو میری تکلیف ہے یہ دور ہونی چاہیے آپ اسے زہر دیں آپ اسے تریاخ دیں آپ کچھ بھی کریں آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے جب آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں گے تو آپ اس مریض کو راسی کر دیں گے وہ تندرست ہو جائے گا اور خوش ہو کر آپ کی جیب بھر جائے آپ ایک بات سہن میں رکھیں کہ آپ ایک پیمانہ رکھیں سب سے پہلے آپ ایک تجربہ کریں کہ خواتین ہیں وہ خواتین کے دھر میں ہیں بہن بیٹیاں پتیجیاں بے خودر وغیرہ جتنی بھی عورتیں ہیں ملے کی ہیں رشتہ دار ہیں ان کی نوز دیکھا کریں اور ایک ڈائیری لکھیں اسی طریقے سے مرد حضرات بھی جو ان کے دوست احواب ہیں اپنی نوز کو پہلے چیک کریں اور اس کے بعد پھر جو رشتہ دار ہیں بہن ایک دو کلاسے ہم نبس کے بارے میں لیں گے پھر میں آپ کو چیز سمجھا دوں گا پھر آپ ڈائیری پر نوٹ کریں کہ فلا آدمی کو ایک انگلی پر تھی یہاں فلا آدمی کو ایک انگلی پر تھی دوسرے کو یہاں تھی تیسرے کو یہ دھڑک رہی تھی چوتھے کو یہ دھڑک رہی ایک کو بلکل لمبی سی تھی بلکل پتری تیس چل رہی تھی کسی کی موٹی تھی کسی کی گیس سے بھری ہوئی تھی یہ چیزے میں سب آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ وہاں لکھتے رہیں پھر آپ وہ چھے جگہ ان کو تقسیم کر دیں پھر نام لکھیں انہیں بتائیں آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں اور مطالعہ کرنے کے ساتھ جو علامات لکھی ہیں آپ انہیں ڈائری میں نوٹ کرتے رہے پھر جن کے دو ہو وہ چھے تو ہیں ہی آپ ایسے چھے ہائیڈنگ بنا لیں چھے سر عنوان قائم کر لیں اور اس کے بعد وہ لکھنا شروع کر دیں پھر آپ ذہن میں رکھیں اور تنہائی میں بیٹھ کر جو میں آپ کو مواد دوں گا اس کا معازنہ کریں اور اس کا مطالعہ کریں پھر آپ کے ذہن میں یہ ہو کیونکہ اگر آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے میدان عمل میں نہیں اتریں گے اس وقت تک آپ کو نہ کوئی طب سکھا 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 پھر آپ نے ایک چیز دیکھ نی ہے کہ کس چیز میں کون سی چیز کم ہے آپ اس میں اضافت دیکھیں یہ ایک میں آپ کو بتاؤ یہ دیکھیں جو ہمارے ہاں بناتے ہیں نا یہ یہ سرکل بناتے یہ ہے دماغ دماغ کی کو گیا اس طرف اس طرف یہ میں آگے جا کے آپ کو سمجھاؤں گا یہ دل جگر دو اس کی ہیں دو اس کی ہیں اور دو ہی اس کی ہیں بس جب آپ یہ اتنی سی بات سمجھ گئے تو اس کے بعد پھر آپ کو معالج بننے سے کوئی نہیں روپ سکتا یہ آپ ذہن میں رکھیں آپ عملیات کریں یا طب کریں نسخے جڑی بوتیاں غزائیں یہ سانوی حیثیت رکھتے آپ کو جو چیز کرنی ہے وہ تشخیص ہے میڈیکل نے بہت زیادہ ترقی کی ریسرچ کی ساری چیزیں کی لیکن وہ تشخیص اس میں بہت پیچھے وہ ایک چھوٹی سی بیماری کے لیے اتنے مہنگے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں اس سے مراج یہ ہوتی ہے کہ بیماری کا پتہ چل گیا جب جب بیماری کا پتہ چل گیا علاج آپ کو مل جائے کسی بھی کتاب میں دیکھ لے کسی بھی بیاج میں دیکھ لے کوئی راہ چلتا کوئی گھر میں بوڑی مائی ہے وہ بتا دے گی کوئی راہ چلتا بتا دے گا کسی نے ویسے سنا ہوگا کسی کے پاس ٹوٹکا ہوگا علاج ہو جائے لیکن آپ کو تشخیص آنی چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جسم میں پانی کم ہو گیا ہے خون کم ہو گیا ہے جسم میں کس چیز کی کمی ہے جگر کام نہیں کر رہا آپ کو دماغی پریشانی ہے آپ سوچ میں مبتلا ہیں آپ کسی بھی کو اسی کلاس میں اپنی ایک کتاب شیئر کروں گا جادو اور جنات کا طبی علاج ٹھیک ہے اس سے آپ یہی جو پریہ ہوتی ہے نسلے ہوتے ہیں دو دو چار چار یہ آپ بنا کر دیں گے اور انشاءاللہ اسی سے ہی آپ کا جن والا مریض جادو والا مریض اور پتہ نہیں کس کس چیز کا مریض آپ اپنی انہی پریوں سے آپ اس کا علاج کریں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہی چیز اسی چیز کی میں تربیت دینا چاہتا